اسلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب دوستوں کے امید خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر پیارے دوستو آپ نے تھری فیز الیکٹریکل سپلائی کے حوالے سے سٹار اور ڈیلٹا کا نام تو اکثر سنائی ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں سٹار اور ڈیلٹا کے اس پورے کونسپٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل خوشوہ خضو کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آسکے تو پیارے دوستو سب سے پہلے اگر میں سٹار اور ڈیلٹا کو ایک لائن میں ڈیفائن کروں تو یہ بیسیکلی دونوں تھری فیز سپلائی کے اندر کنیکشنز کی دو اقسام ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی تھری فیز مشین کے ٹرمینل باکس کے اندر کنیکشن کرتے ہیں تو اب سب سے پہلی بات کہ یہ سنگل فیز اور تھری فیز آخر کیا بلا ہے تو ان دونوں کا خلاصہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کر چکا ہوں جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کے درو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہی بات کی تھی اور میں بھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں تین قسم کی تھری فیز مشینیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری الیکٹریکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہی تین ستونوں کے اوپر کھڑی ہے یہ تین جو مشینیں ہیں یہ پوری الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے اندر ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں جن میں سے سب سے پہلی مشین ہے جنریٹر جو کہ بجلی کو پیدا کرتا ہے دوسرا ہے ٹرانسفارمر جو کہ بجلی کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ کم یا زیادہ کرتا ہے اور تیسری مشین ہے دوستو موٹر جو کہ اس بجلی کو استعمال کرتی ہے اس کو آگے مکینیکل انرجی میں کنولٹ کرتی ہے تو اب ان تینوں مشینوں کے جب ہم کنیکشنز کرتے ہیں ان کے ٹرمینل باکسز کے اندر تو دو قسم کی فارمیشن بنا سکتے ہیں جن میں سے ایک کو نام دیتے ہیں ہم سٹار کنیکشن کا اور دوسرے کو نام دیتے ہیں ہم ڈیلٹا کنیکشن کا تو اب کوئی بھی موٹر جنریٹر یا ٹرانسفارمر جب سٹار میں کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا بیہیوئر ہوتا ہے اور جب اسی مشین کو ڈیلٹا میں کنیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا بیہیوئر ہوتا ہے ان سارے پوائنٹس کو میں آہستہ آہستہ سمرائز کرتا ہوں آپ اپنی توجہ کو برقرار رکھئے گا تو پیارے دوستو آپ جان چکے کہ بجلی کو پیدا کرنے سے لے کر اس کو کنٹرول کرنے سے لے کر اس کو استعمال کرنے تک سارے کا سارا کمال انہی تین مشینوں کا ہے تو اب ان تینوں مشینوں کے اندر بھی ایک ایسی جادوی چیز ایک ایسا الادین کا چراغ فٹ ہے جو کہ ان تینوں مشینوں میں کامن ہے اور اسی کی وجہ سے بجلی کی یہ ساری بہاریں ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں کوائل کا اسی اس کا نام ہے کوائل اس کو ہم انڈکٹر بھی کہتے ہیں اس کو وائنڈنگ بھی کہتے ہیں اور کوائل کا نام بھی دیتے ہیں اور اگر آپ اس کی بھی پوری کہانی سننا چاہتے ہیں تو میں اس کی اوپر بھی ایک نہائیت ششکوں بری ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں ٹائپس اینڈ ہسٹری آف انڈکٹرز کے اوپر تو آپ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک کے اوپر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پہرے دوستو میں بات کر رہا تھا اس کوائل کی یعنی کہ وائنڈنگ یا انڈکٹر کی تو ایک جو کوائل ہوتی ہے اس کے ہمیشہ دو ٹرمینل ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جتنی بھی تھری فیز مشینیں ہیں چاہے وہ موٹرز ہیں جنریٹرز ہیں یا پھر ٹرانسفارمرز ہیں ہر ایک تھری فیز مشین کے اندر اسی طرح کی تین عدد وائنڈنگز ہوتی ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو ٹرمینل ہوتے ہیں ہر تھری فیز مشین کے وہ چھے ہوتے ہیں اور یہ چھے کے چھے ٹرمینل اس مشین کے ٹرمینل باکس میں آرہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد انہی چھے ٹرمینلز کو ہم نے آپس میں جس ترتیب میں جس فارمیشن میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے انہی میں سے ایک ترتیب کا نام ایک کنیکشن کا نام ہے سٹار کنیکشن اور دوسری ترتیب کا نام دوسرے کنیکشن کا نام ہے ڈیلٹا کنیکشن تو چلیں اب باری باری سٹار اور ڈیلٹا دونوں قسم کے کنیکشن کے بیہیوئر کو سمجھ لیتے ہیں تو فرس کر لیں پیارے دوستو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں تین عدد وائنڈنگز اور ان تین عدد وائنڈنگز کے چھے عدد ٹرمینلز ہیں اب یہ تینوں وائنڈنگز کسی موٹر کی بھی ہو سکتی ہیں کسی جنریٹر کی بھی ہو سکتی ہیں اور یا پھر کسی ٹرانسفارمر کی بھی ہو سکتی ہیں تو اگر ان چھے ٹرمینلز میں سے کوئی سے بھی ایک سائیڈ کے تین ٹرمینلز چاہے تو اوپر والے چاہے پھر نیچے والے اگر ہم آپس میں شارٹ کر دیتے ہیں اور جس جگہ سے ہم نے شارٹ کیا ہے یہاں سے ایک پوائنٹ ہم نکال دیتے ہیں تو اس کو نام دیتے ہیں ہم پیارے دوستو سٹار کنیکشن کا تو اس طرح سے اس سٹار کنیکشن کے اندر ٹوٹل جو ٹرمینل بنتے ہیں وہ ہیں چار جس پوائنٹ سے ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوٹرل پوائنٹ کا اور باقی جو تین ٹرمینل ہیں یہ تین عدد فیز بن جاتے ہیں جو کہ ریڈ یلو بلیو یا پھر ل1 ل2 ل3 کے نام سے بھی آپ اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور سٹار کنیکشن سے جو وائرس کا سسٹم بنتا ہے پیارے دوستو اس کو ہم نام دیتے ہیں 3 فیز 4 وائر سسٹم کیونکہ یہ سپلائی اس میں 3 فیز ہوتی ہے لیکن پتاریں اس میں 4 ہوتی ہیں جس میں سے 3 فیز اور 1 عدد نیوٹرل وائر ہوتی ہے اب یہی چیز میں آپ کو پریکٹیکلی ایک موٹر کے ٹرمینل باکس کے اندر دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 عدد آپ کو ٹرمینل نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک سائٹ کے جو ٹرمینل ہیں وہ آپس میں شارٹ کیے گئے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹار کنیکشن لیکن پیارے دوستو ڈیلٹا کے اندر اس کے بالکل اُلٹ ہوتا ہے فرض کر لیں ہمارے پاس یہی وہی پہلے والی 3 عدد ورننگز ہیں جن کے 6 عدد ٹرمینلز ہیں پہلے ہم نے اس کو سٹار میں کنیک کیا تھا تو چلیے اب میں آپ کو اس کو ڈیلٹا میں کنیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو اس کو ڈیلٹا میں کنیک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا پیارے دوستو کہ پہلی ورننگ کا جو دوسرا ٹرمینل ہے اس کو ہم دوسری ورننگ کے پہلے ٹرمینل کے ساتھ شارٹ کر دیں گے پھر جو دوسری ورننگ کا دوسرا ٹرمینل ہے اس کو ہم تیسری ورننگ کے پہلے ٹرمینل کے ساتھ شارٹ کر دیں گے اور پھر جو آخر میں تیسری ورننگ کا دوسرا ٹرمینل رہ جائے گا اس کو ہم پہلی ورننگ کے پہلے ٹرمینل کے ساتھ شارٹ کر دیں گے اور اس کے بعد کوئی سی بھی ایک سائٹ سے ہم تین عدد جو ٹرمینلز ہیں ان کو آؤٹ کر دیں گے یعنی کہ تینوں ورننگز کو آپس میں جوڑ کر ہم ایک رنگ سسٹم بنا لیں گے تو یہ جو فارمیشن ہے دوستو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیلٹا کنیکشن کا جس کے اندر آپ کو کوئی نیوٹرل وائر نہیں ملتی صرف تین عدد فیز ہی ملتے ہیں اسی لئے ہم اس کو تھری فیز تھری وائر سسٹم کا نام بھی دیتے ہیں تو لاس ویڈیو میں پیارے دوستو میں نے آپ کو تھری فیز سپلائی کے اندر لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج کا جو پورا کونسپٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کوئی سے بھی دو فیزوں کے درمیان جو وولٹیج ہوتے ہیں اس کو ہم لائن وولٹیج کہتے ہیں اور کسی ایک فیز اور نیوٹرل کے درمیان جو وولٹیج ہوتے ہیں ان کو ہم فیز وولٹیج کا نام دیتے ہیں تو اسی طرح سے سٹار اور ڈیلٹا کے اندر جو فارمیشن ہے جو ان کا بیہویر ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے وہ لائن اور فیز وولٹیج کے فرق کی وجہ سے آتا ہے اور اس کے بارے میں میں اگر آپ کو بتاؤں تو ڈیلٹا کے اندر پیارے دوستو جو لائن وولٹیج ہوتے ہیں وہ فیز وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی نیوٹرل پوائنٹ نہیں ہوتا اس لیے لائن اور فیز وولٹیج بلکل سیم ٹو سیم ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ نارملی ہمارے پاس جو گھروں میں سپلائی ہوتی ہے وہ چار سو وولٹ ہوتی ہے تھری فیز کے اندر لیکن سٹار کے اندر اس کے الٹ ہوتا ہے سٹار کے اندر جو فیز وولٹیج ہوتے ہیں وہ لائن وولٹیج کا انڈر اوٹ تھری ٹائم زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے سٹار کنیکشن کے اندر جو لائن اور فیز کرنٹ ہے دوستو وہ آپس میں برابر ہوتی ہے اور ڈیلٹا کے اندر جائیں تو جو فیز کرنٹ ہے وہ لائن کرنٹ کا انڈر اوٹ تھری ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ بلکل الٹ اس کے کام ہوتا ہے سٹار کے اندر جو پاور کا فارمولہ ہے وہ بھی پی از ایکول ٹو انڈر اوٹ تھری وی ال آئی ال کاؤس فائی ہے اور ڈیلٹا کے اندر بھی یہی فارمولہ ہے لیکن پہرے دوستو وولٹیج اور کرنٹ کا فرق آنے کی وجہ سے ڈیلٹا سسٹم کے اندر ڈیلٹا کنیکشن کے اندر پاور جو ہے وہ انڈر اوٹ تھری ٹائم بڑھ جاتی ہے تو اسی چیز سے ایک موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ ریز ہوتا ہے کہ آخر موٹر جنریٹر اور ٹرانسوارمر کو کب سٹار میں اور کب ڈیلٹا میں کنیک کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موٹر کی تو پیارے دوستو ہر تھری فیز موٹر کو پہلے سٹار میں چلائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ سیکنڈز کے بعد ڈیلٹا میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹار کے اندر آپ نے جانا فارمولے کی مدد سے کہ اس میں کرنٹ جو ہے وہ لیمٹ ہو جاتی ہے تو اسی لیے کسی بھی تھری فیز موٹر کی سٹارٹنگ کرنٹ کو لیمٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم سٹار میں چلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیلٹا میں کنورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ڈیلٹا کے اندر کسی بھی موٹر کی جو لوڈ کیرینگ کے پیسٹی ہے وہ انڈر او تھری گناہ بڑھ جاتی ہے اور اس سٹار ٹو ڈیلٹا کنورجن کے لیے کسی بھی تھری فیز موٹر کے ساتھ ہم سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کا استعمال کرتے ہیں جس کی اوپر میں آل لیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پیارے دوستو جنریٹر کی بات کریں تو ہمیشہ ہر تھری فیز جنریٹر کو سٹار میں کنا کیا جاتا ہے کیونکہ سٹار میں آپ کو پتا ہے کہ نیوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اور ہمیں نیوٹرل چاہیے ہوتی ہے لوڈ کو چلانے کے لیے بلکل اسی طرح سے پیارے دوستو اگر ہم ٹرانسوارمر کی اقسام کی بات کریں تو یہ ٹوٹل چار اقسام ہوتی ہیں جن میں سے سب سے پہلی قسم ہے سٹار ڈیلٹا ٹرانسوارمر یعنی کہ جس کی پرائمری ورننگ سٹار میں ہوتی ہے اور سکینڈری ورننگ ڈیلٹا میں ہوتی ہے یہ جو ٹرانسوارمر ہوتا ہے پیارے دوستو اس کو ہم پاور پلانٹس کے اندر یعنی کہ پاور ہاؤسز کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوسری قسم ہوتی ہے ڈیلٹا ڈیلٹا ٹرانسوارمر یعنی کہ جس کی پرائمری اور سکینڈری دونوں جو ورننگز ہیں وہ ڈیلٹا میں کنیک ہوتی ہیں اس ٹرانسوارمر کو پیارے دوستو ہم استعمال کرتے ہیں گریٹ سٹیشنز کے اوپر اسی طرح سے تیسری قسم ہے ڈیلٹا سٹار ٹرانسوارمر یعنی کہ جس کی پرائمری ڈیلٹا میں ہوگی اور سکینڈری سٹار میں ہوگی یعنی کہ پرائمری میں تین ٹرمینل ہوں گے اور سکینڈری میں چار ٹرمینل ہوں گے اور اس ٹرانسوارمر کو ہم پیارے دوستو استعمال کرتے ہیں سب سٹیشنز کے اوپر جیسے کہ آپ نے اپنے گھروں کے باہر جو ٹرانسوارمر لگے ہوتے ہیں ان کو ٹاپ سے کبھی دیکھا ہو تو ان کے ایک سائٹ پہ تین تاریں آرہی ہوتی ہیں یعنی کہ ڈیلٹا کے اندر آرہی ہوتی ہیں اور پھر دوسری سائٹ سے چار تانے باہر نکلتی ہیں کیونکہ ان کی جو سکینڈری ویننگ ہوتی ہے وہ سٹار میں کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اسی لیے اس پرائمری پہ اس کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں اور سکینڈری کے اوپر چار ٹرمینل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے سٹار ٹرانسوارمر یعنی کہ جس کی پرائمری اور سکینڈری دونوں سٹار میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو پیارے دوستو سٹار اور ڈیلٹا کنیکشنز کے اس پورے ٹاپک کو جو سپورٹیو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس سے آپ کا جو پورا کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور ان تمام ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ ان کے تھروں جو ہے وہ باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیوز سے جو ہے وہ کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے ہوں گی اگر آپ آئندہ بھی اسی طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ کونسپٹچول ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کریں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسنگ آئیڈیا اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے